ہندوستان کے آئین کے خلاف قرار دیا میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن بھارت کو اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسس ہے اس کا اس کے بعد ان کو بھارت کی شریعت بھی دیتے ہیں مگر یہ جو خانون بنایا گیا صرف سٹی ڈبل اے کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے سٹی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اینار سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اخلیت کو دلیتوں کو اور ان غریبوں کو چاہے کسی مذہب کی ہو ان کو تنگ کیا جائے تو مندلس اس کے خانون کی خلاف تھی اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی اور مندلس کی نمہندگی پر اس وقت کی ٹی آر ایس کی حکومت میں ہم نے جلنگانہ کے سمبلی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سنسس گورنمنٹ کرائے گی مگر اینار سی ان پی آر کا کام نہیں ہوگا یہاں کل میں نے اپنی پارلیمنٹ کی سپیش میں یہ کہا تھا کہ کل پارلیمنٹ لوگ صبح میں شنڈے گروپ کے جو شیف سنہ ہیں ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں لوگ صبح میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جب بابری مسجد کو چھے ڈسمبر کو شہید کیا جا رہا تھا تو نرسی ماراؤں نے لوگوں کہا کہ مجھے پوجا کرنا ہے ڈسٹرپ مت کرو تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے وزیر آزم کو یہ مہینے کہہ رہا ہوں یہ تو شنڈے گروپ کے پارٹی لیڈر جو نریندر موڑی کے اتائید کر رہے ہیں اور آج آپ ان کو بھارت کا سب سے بڑا سیویل نوار دے رہے ہیں اور جو رات یاترہ نکالتے ہیں جہاں جہاں اڈوانی کے رات یاترہ گئی وہاں پر تشدد ہوا گھر ویران ہوئے بچے یتیم ہوئے تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کون امن کو فروغ دینا چاہتا ہے اور کون ظلم کو عام کرنا چاہتا ہے